بسم اللہ الرحمن الرحیم مجمعین من یوم آہذا إلى لقاء یوم الدین رب شرحل صدری و یسری عمری و اہلو لقطتا من لسانی یفقہ قولی و جعلی من لدنکا سلطان النصیرہ اما او بعد فقد کال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب المجید والفرقان الحمید و هو اسدق القائلین و قول الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم و ما مننا اللہ لہو مقام معلوم باواد بلند صلوات اللہ علیہ وسلم نعرہ تکبیر کافی احباب تشریف فرماؤ ملک باواد بلند نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری سلامت رہو با کرامت رہو مولا پاک آپ کے دلی مقاصد پورے فرمائیں چونکہ آج معتمی سنگت ہے اتفاقا دیر بھی ہو گئی ہے تو مختصر ترین مجلس کوشش کروں گا مختصر بیان لیکن آپ کو بتانے لگا ہوں کہ چہردہ معصومین علیہ مسلم کا قرآن پاک میں مقام کیا ہے معصومین علیہ مسلم کی عظمت قرآن پاک کی زبانی عرض کرنے لگا ہوں سورہ صافات ہے اللہ کا ارشاد ہے اور یہ ذہن میں رکھ لو کہ بعض ایسی ہستیاں ہیں انہوں نے کچھ کہا ہے اللہ نے قرآن بنا کے بھیج دیا ہے سلامت رہو مولا پاک آپ کو سلامت فرمائیں آباد و شاد رہیں کبھی کسی کے مہتاج نہیں علی بادشاہ کے ماننے والے میرے مولا کے حبدار بعض ہستیاں ہیں کبلا حمدانی صاحب انہوں نے جو کچھ کہا ہے خداوند عالم کو یہ گفتگو اتنی پسند آئی کہ من و ان قرآن بنا کے اللہ نے بھیج دیا ہے گفتگو یہ ہے وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَعْلُومٌ وَإِنَّا لَهُ الْأَصَافُونَ وَإِنَّا لَهُ الْأَمُصَبِّئُونَ یہ مختصر آیات ہیں بعض ہستیوں نے یہ کہا ہے کہ ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس کا مقام اللہ کے نزدیک معلوم نہ ہو یعنی مختصر ہی ہے ہم میں سے کوئی بھی ایسی ہستی نہیں ہے جس کی عظمت اللہ کے سامنے واضح نہ ہو جب ہماری عظمت اللہ کے سامنے واضح ہے تو اضحانِ عالیہ میں رکھو ہمارا مقام کتنا بلند و گالا ہوگا اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ ہم ہی صف بنا کر اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں ہم ہی صف بنا کر اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں ایک مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ ہم عبادت کرنے والے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اور بھی عبادت کرنے والے ہیں ایک مرتبہ ہوتا ہے کہ ہم ہی عبادت کرنے والے ہیں اس کا مطلب یہ ہے جیسے ہم نے عبادت کی ہے کہنات میں کوئی اور عبادت کر ہی نہیں سکتا سلامت رہو سلامت رہو مولا پاک اب عبادت کی بات ہو رہی ہے علی علی کرنا بھی سب سے بڑی عبادت ہے خالق اکبر کا فرمان ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَائِ اللَّهَ لِيَعْبُدُونَ میں نے پوری انسانیت اور پوری قوم جنات کو اپنی عبادت کے لیے بنایا عبادت کیا ہے الْعبادت وْمَاهِيَا عبادت کیا ہے بتانے لگا ہوں نماز بھی عبادت ہے عبادتِ کلی نہیں ہے روغہ بھی عبادت ہے عبادتِ کلی نہیں ہے حج بھی عبادت ہے عبادتِ کلی نہیں ہے عبادت ہے روحِ عبادت نہیں ہے جہاد عبادت ہے روحِ عبادت نہیں ہے عبادتِ کلی ہے مطلقہِ الٰہیہ نہیں ہے دلیل بتانے لگا ہوں اللہ فرما رہا ہے جو ہی میں نے انسانوں کو بنایا جنات کو بنایا عبادت واجب جب ہم نے فق کو پڑھا تو ہمیں یہ جواب ملتا ہے جب تک بندہ پندہ سال کا نہ ہو تکلیف واجب ہی نہیں ہوتی نماز واجب ہی نہیں ہوتی جب تک بالک نہ ہو اس پر تکلیف شرعی واجب نہیں ہوتی اگر آقل نہ ہو تو بھی تکلیف شرعی واجب نہیں ہوتی اس پر نماز واجب نہیں ہے بندہ دیوانہ ہو جائے نماز واجب نہیں ہے بالک نہ ہو نماز واجب نہیں ہے سفر میں ہے تو چار والی دو ہو جاتی ہے اگر اس کا مال پورے نصاب کو نہیں پہنچتا زقاعت واجب نہیں ہے جامعہ شرائط نہیں ہے تو اس پر جہاد واجب نہیں ہے اگر مستطی نہیں ہے تو حج واجب نہیں ہے لیکن اللہ کہہ رہا ہے جو ہی میں نے جنات کو بنایا میں نے انسانوں کو بنایا ان کے اوپر میں نے عبادت کو واجب قرار دے دیا تو پھر تلاش کرو یہ کون سی عبادت ہے جس میں کوئی شرط ہی نہیں ہے یہ وہ عبادت ہے جب ہم عالم زر اول میں تھے تو واجب تھی جب زر ثانی میں آئے تو واجب تھی جب اللہ نے اپنی علوہیت کا ہم سے اقرار کرایا تو واجب تھی جب امبیاء کا اقرار لیا تو واجب تھی اس کے بعد ایک اور اقرار لیا تو واجب تھی جب ہم اپنے باپ کے سل میں آئے تو واجب جب ماں کے شکم میں آئے تو واجب جب دنیا میں آئے تو واجب جب بچے تھے تو واجب جب لڑکپن میں آئے تو واجب جب عالم شباب میں آئے تو واجب جب بڑھاپے کی طرف قدم رکھا تو واجب جب بوڑے ہونے کے قریب آگئے تو واجب جب بوڑے ہوگئے تو واجب حس حضر میں ہیں تو واجب سفر میں ہیں تو واجب بیمار ہیں تو واجب کھا رہے ہیں تو واجب اب کوئی اور عبادت کر رہے ہیں تو واجب حالت استثار میں ایڈیاں رگر رہے ہیں تو واجب مرنے کے قریب آگئے ہیں تو واجب جب مر گئے ہیں تو واجب مرنے کے بعد بھی واجب جب جنازہ پڑھایا جا رہا ہے تو واجب جب قبر میں لیٹایا جا رہا ہے دو واجب آپ نے دیکھا نہیں علی والے کی قبر میں ایک بندہ آپ اتارتے ہیں مولوی کے ہاتھ میں کتاب دیتے ہیں اور وہ تلقین پڑھاتا ہے وہ کہتا کیا ہے اے مرنے والے گھبرانا نہیں سن بھی سہی سمجھ بھی سہی جب حینایت علی اپنے ابھی طالب کے پارے سوالو گھبرانا نہیں جواب دینا ہے جواب دیتے ہیں آباد و شاد رہو آئیے مولا امیر مولا امیر المومنین علی ابن ابھی طالب کی ولایت ہے جو واجب ہے جس میں کسی کو چھٹی نہیں ہے معافی بھی نہیں ہے جو بھی بندہ ہے جو بھی عبادت کرتا ہے علماء دین سے پوچھو کوئی بندہ ہے اگر مولا امیر المومنین کو ایک لمحے کے لیے کہے کہ میں آپ کی ولایت کے بغیر یعنی ولایت میں دل سے نکال رہا ہوں اب میں نماز پڑھ رہا ہوں عبادت ہوگی نہیں ہوگی عبادت قبول ہی نہیں ہوگی اللہ اس کو عبادت مانتا ہی نہیں جسم علی ابن ابھی طالب کی ولاینا ہو اگر کسی بندے کے ذہن میں یہ خیال آ رہا ہو میں ایسے کہہ رہا ہوں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جب تک مولا امیر المومنین کی بھی لانا آئے اللہ عبادت ہی نہیں مانتا مسجد نبوی ہے آپ کا آج مداد جڑ گیا ہے سننے کے لیے تو ولایت کے چند جملے سن لو تاکہ محوم عبادت تو واجب ہے ہی ہے واضح بھی ہو جائے عبادت کیا ہے محمد مصطفیٰ یہ تو ساروں بندوں کا اعتقاد ہے قرآن پاک کی آیات ہیں ہر کوئی مانتا ہے خداوند عالم نے اپنے حبیب کی کلام کرنے کی تصدیق میں یہ بیان فرمایا ہے وَمَا وَمَا یَنْتِكُ عَنِ الْحَوَا اِنْهُوَا اِلَّا وَاہِيُنْ يُوْحَا جب تک میرا حکم نہ ہو میرا حبیب بولنا تو بڑے دور کی بات ہے لبوں کو حرکت بھی نہیں دیتا یعنی جو کچھ بولتا ہے وہ میرے حکم کی ترجمہ نہیں کرتا ہے اسی نبی عاظم نے صحابیوں سے خطاب کر کے فرمایا وَا یاد رکھو عبادت سیکھو عبادت کیا ہے لوگوں نے فرمایا آپ بتائیں عبادت کیا ہے نبی پاک مسکر آکے کہتے اَنَّذْرُ اِلَا وَجْهِ عَلِيًّ عِبَادَةُ عَلِي کا چہرہ دیکھنا اللہ کی بہت بڑی عظیم عبادت ہے عَلِي یا علی بندے ڈھیر ہو سارے بندے عام مولا قض ابھی چہرہ علی بادشاہ کا دیکھنا عبادت ہے ذکر جو ہو رہا ہے کہنات عالم کے امیر کا بندے سمائیدار ہی ہوتے ہیں نا انکل جی سمائیدار بھی بندے ہوتے ہیں سواب جو ہے وہ مصطفیات والا بھی ہو سکتا ہے عبادت واجب ہے خداوند عالم نے یہ نہیں کہا کہ میری نماز پڑھو تو سواب ہوگا سواب زمناں ہے اللہ کہتا ہے میری نماز پڑھو یہ واجب ہے یعنی میرا حکم ہے یہ کام کرو جیسے نماز کا حکم ہے علی کا چہرہ دیکھنے کا بھی اسی طرح حکم ہے جیسے میں بتاتا ہوں آپ کو مزید تفصیل اس کی ہم سے آپ سے بلکہ آپ کی مثال دوں بہتر ہے آپ سے کوئی بندہ پیسے مانگے میری مدد کرو آپ کے ذمہ واجب تو نہیں ہے آپ دے دو تو سواب ہے واجب تو نہیں ہے واجب نہیں ہے آپ دے دو سواب ہے واجب نہیں ہے آپ کی مرضی پہ موقوف ہے اب جاگنا جس بندے کا مال نصاب تک پہنچے وہ زکاة نہ دے مجرم ہے چونکہ مال زکاة کا پورا ہے اب نہیں دے رہا وہ اللہ کا حکم نہیں مان رہا اللہ نے یہ نہیں کہا علی کا چہرہ دیکھو سواب ہے علی کا چہرہ دیکھو یہ دیکھنا واجب ہے عباد و شاد رہو بھئی سلامت واضح ہو گیا فرق ٹھیک ہے اسی طرح ہے بھئی آپ کے گھر کوئی مہمان جائے آپ اس کی پذیر آئی کرو کھانا شانا کھلاو سواب ہوگا نہ کرو واجب تو نہیں ہے ایسے واجب نہیں ہے وہ آپ پہ موقوف ہے اتنے تک شریعت مقدسہ اسلامیہ نے حکم دیا ہے آپ ویسے آپ کا دل نہیں چاہ رہا مہمان کو کھانا کھلانے کا اگر آپ نے زکاة دینی ہے یا خمس دینی ہے تو اس میں سے لکھ سکتے ہو جب حساب کرو اس کھانے کی قیمت خرچہ منہا کر سکتے ہو اسلام دین فطرت ہے وہ آسانی چاہتا ہے تنگی نہیں چاہتا آسانی چاہتا ہے دین فطرت ہے اس لیے وہ آپ کو اختیار ہوتا ہے سواب میں اختیار ہے لیکن ادھر اختیار نہیں ادھر مجبوری ہے دیکھو علی کا چہرہ کیوں حکم دیا ہے اللہ نے کہ جب میں حکم دے رہا ہوں جو تمہارے دل میں بغض علی ہے کم از گم بوت ہو چاند لمحوں کے لیے نکل جائے گا علی کو دیکھو گے سواب بھی ہوگا کیوں ہے اللہ نے کیوں کہا ہے علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے کیوں کہا ہے آخر اس کی وجہ کیا ہے علی ابن ابی طالب کو دیکھو جس کے ہاتھ ید اللہ ہیں جس کی آنکھیں این اللہ ہیں جس کا چہرہ وجہ اللہ ہے جس کے پہلو جمگ اللہ ہیں وہ پورے کا پورا نفس اللہ ہے ابھی بھی آپ کو سمجھ نہیں آئی لوگوں نے نہیں کہا تھا اللہمہ انکانا ہادہوالحق من ہندکا فانتر علینا ہجارت من السماویتینا پہ عذاب علیم اللہ نے جواب دیا وما کان اللہ علی یوظہ بہمانتا فیہم سورہ نفال ہے لوگوں نے کہا اگر میرے اللہ یہ قرآن تیری طرف سے ہے ہم قرآن نہیں مانتے آسمان سے پتھر کا عذاب ہم پہ نازل کر یا کسی اور عذاب علیم میں ہمیں مبتلا کر محمد مصطفیٰ نے جواب دیا اللہ نے محمد مصطفیٰ کو جواب دیا میری مجبوری ہے جہاں تُو ہوتا ہے میں عذاب دیتا ہی نہیں وما کان اللہ علی یوظہ بہمانتا فیہم لیکن ایک منظر میں نے دیکھا میدان خم غدی رہے ایک بندے نے کہا یہ اعلان ولایت تیری طرف سے ہے یا تیرے اللہ کی طرف سے محمد مصطفیٰ نے فرمایا میرے اللہ کی طرف سے بھی ہے میری طرف سے بھی ہے اس نے کہا پھر میں اعلان ولایت کو نہیں مانتا اپنے اللہ سے کہو یا پتھر کا عذاب نازل کرے یا کوئی اور عذاب دے چونکہ اس کو پتا تھا میرے اجداد نے قرآن کا انکار کیا ہے جہاں محمد ہو وہاں عذاب آتا نہیں لیکن محمد بھی تھے عذاب بھی آ گیا اللہ بتا رہا ہے اور جس کو میں نے اپنی صفات عطا کی ہیں اس کے منکر بنو گئے محمد کی موجودگی میں عذاب آ جائے گا یا حیدی یا حیدی یا حیدی یا حیدی آباد و شاد رہو کی بلا یہ ہے عبادت حکم ہے حکم معافی نہیں ہے یہاں پہ یہاں پہ ہے گردن پر پاؤں رکھ کے رسول پاک نے منوانا ہے علی کیا ہے اب بندے سمیدار ہوتے ہیں اور علی والے بڑے ہی سمیدار ہوتے ہیں ہماری سمیداری کے دلیلِ آزم یہی ہے کہ ہم نے بزاری بندوں کو کبھی نہیں مانا جب بھی مانتے ہیں معصوم کو مانتے ہیں یہ ہماری نفاست پسندی کی دلیل ہے ہمارے یہ نفیس مزاج ہونے کی بڑی دلیل ہے کہ ہم عام بندے کو نہیں مانتے ہیں ہماری عام بندے پہ تاکی نہیں پڑتی اب جو کروڑ پتی ہو اس کی لاکھ پہ تاک پڑتی ہے تو ہم نے علی بادشاہ کو مانا ہے یہ عام بندوں پہ ہماری تاک پڑتی نہیں ہے جس کے ہاتھ دیکھتے ہیں تو اللہ یاد آتا ہے جس کی آنکھیں دیکھتے ہیں اللہ یاد آتا ہے اس کا بولنا دیکھتے ہیں اللہ یاد آجاتا ہے ابن اب الحدید محتضلی جو نحجل پلاغہ کے شارے ہیں جن کا قصیدہ یعنیہ دو مرتبہ والیے نجف کی بارگاہ میں لکھا ہوا ہے ذریعہ تار کے اوپر بھی گمبہ دیتار کے اندر بھی اینیہ لیکن قصیدیں ان کے ساتھ ہیں الویات و سب وہ لکھتے ہیں علی بادشاہ وہ علی میں عزل ہیں جن کا کلام بشر کے کلام سے بلندہ ہے اللہ کے کلام سے ایک درجے پستہ ہے یعنی وہ بتا رہے ہیں کہ یہ دنیاوی کلام نہیں ہے جناب امیر المومنین کا نہیں ان کی زبان دنیاوی زبان ہے اللہ کی زبان بولے تو پھر بشر سے بلندہ والا بول دیا کلام الامام ہے امام الکلام جیسے امام ہر شائع کا امام ہوتا ہے امام کا کلام بھی دنیا کے ہر کلام کا امام ہوتا ہے ٹھیک ہے گوپ پسند آ رہی ہے تخیلات میں کیوں گم ہو گئے ہو اگر آپ نے پوچھ لیا ہے تو پھر سنو اب مولا نے فرمایا ان نظر و الہواج علیہ نے بہدا میرے بھائی علی بادشاہ کا چہرہ دیکھنا سواب نہیں عبادت ہے بندہ ایک بڑا سمائیدار تھا احالیان ملتان وہ کھڑا ہو گیا اس نے رسول پاک کی خدمتِ عالیہ میں عرض کی سرکار آپ نے جو کچھ فرمایا سامان و تاتہ میں نے سنو بھی لیا میں نے سر تسلیم خم بھی کیا میں نے اطاعت بھی کی ہے لیکن ایک بات آپ بتائیں یہ آپ نے بہت بڑا ہمیں سواب کا عبادت کا طریقہ بتا دیا ہے عبادت کے زمن میں سواب ہوتا ہے لیکن سواب کے زمن میں عبادت نہیں ہوتی جو عبادت واجبہ ہے یہ پہلے عرض کر رہا اب وہ کہتا ہے کہ ہماری عبادت تو ہو جائے گی جب ہم علی ابن ابی طالب کو دیکھیں گے لیکن جہاں علی ابن ابی طالب موجود نہیں ہے یعنی ہم مدینے میں ہیں جو دور دراد والے لوگ ہیں وہ تو اس بڑی عظیم عبادت سے محروم رہیں گے یعنی بادشاہ دنیا سے چلے جائیں گے تو ان کے لئے کیا حکم ہے سرکار نے مسکر آ کے فرمایا ان کو بھی نہیں گھبرانا چاہیے ذکر و علی یعنی عبادت وہ علی علی کرتے رہیں عبادت ہوتی رہے گی ملکے ملکے نعرائے حیدری حیدری بندہ میں عرض کرتا ہوں ابھی آپ سن تو لیں تو اس بندے نے پھر پوچھا بڑا سمائدھار مندہ تھا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی نگاہوں کے سامنے غیب غیب تھا ہی نہیں کیونکہ اس نے سوال کیا مولا آپ نے بڑا نسخہ بتایا ذکر و علی یعنی عبادت علی علی کرنا بھی عبادت ہے آپ کو پتا نہیں ہے آپ نبی نبی کرتے رہو عبادت نہیں ہے علی علی کرتے رہو عبادت ہو جاتی ہے قرآن قرآن کرتے رہو عبادت نہیں ہے قعبہ قعبہ کرتے رہو عبادت نہیں ہے علی علی کرتے رہو عبادت ہو جاتی ہے اسی طرح ہے نا حتیٰ کہ آپ عبادت عبادت بھی کرتے رہو نماز نماز کہنے سے عبادت نہیں ہوتی نماز پڑھنے سے ہوتی ہے علی علی کرنے سے بھی عبادت ہو جاتی ہے اس سے اور آسانی کیا ہو ہمارے لئے یہ ہماری بخشیں یہ اب عرض کرنے لگا اس سائل نے کہا مولا ممکن ہے کوئی ایسا زمانہ آ جائے جس میں ذکر علی پہ پابندی ہو منظوریاں لینا پڑ جائیں یا علی کہنے پہ پابندی لگ جائے سننے والا بھی کوئی نہ ہو کوئی ملانگ مستوار یا علی کہے تو لوگ اسے پتھر مارے تو پھر اس کا بھی کوئی علاج فرمایا میں محمد مصطفی جنت میں لے جانے کی زمانت لیتا اس بندے کی بے شک وہ علی بادشاہ کا ظاہران چہرہ بھی نہیں دیکھ سکتا علی علی بھی نہیں کر سکتا دل میں تو کچھ کر سکتا ہے وہ علی انیباد دل میں میرے بھائی علی کی محبت رکھے میں محمد اس کی جنت کا زامن ہوں میرے اس کی جنت کا زامن تو مجھے آپ بتائیں خدا وند عالم نے کہا ہے کسی اور عبادت کے لیے اس نے یہ کہا ہے یہ پڑھو یہ کرو اس میں سواب ہے سواب میں بھی میری مردی آئی میں قبول کرلوں گا اگر تمہاری نماز میرے میار پہ آئی تو میں قبول کر لوں گا نہیں تو تمہیں بتاؤں گا اس میں یہ یہ نقص ہیں یہ کمیہ ہیں بس آخری بات سن لو جب بندہ مرے گا ہاں اب سوچ کے نماز پڑھنا ہم جو نماز پڑھ رہے ہیں کہ اللہ کے میار کے مطابق پوری ہے یا نہیں یہ تو انسانی میار پہ بھی پوری نہیں اترتی جو نماز ایک مجتہت آزم پڑھتے ہیں وہ عام بندہ تو نماز نہیں پڑھتا اس کے وضو میں ہمارے وضو میں بھی فرق ہوتا ہے قرات میں بھی فرق ہوتا ہے تو معنینہ میں بھی فرق ہوتا ہے ارکان اور واجبات انجام دینے میں بھی فرق ہوتا ہے تو پھر جب ہماری نماز عام بندے کے مقابلے میں کتنی پست ہے عام سے مراد یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ معصوم نہیں ہیں اور جب معصوم نہیں ہیں جو غیر معصوم کے برابر ہماری نماز نہیں آسکتی اللہ کی مرضی کے مطابق کیسے پوری آسکتی ہے تو پوری قینات میں بس ایک عبادت ہے اللہ نے اس کا میار نہیں دیکھ آؤں جب بھی کوئی مرنے والا مرتا ہے اس کو آپ دفن کر کے ہٹتے ہیں تو اس کی قابر میں چند صورتیں بھی دفن ہو جاتی ہیں ایک نماز کی صورت ہوتی ہے ایک روزے کی ہوتی ایک حاج کی دی کر اس کے آمال کی ایک صورت شکل دفن ہو جاتی ہے جب ملائکہ آتے ہیں ہاں بھائی نماز پڑھی ہے نماز آگے بڑھ کے کہتی ہے اسے کچھ نہ کہو اس نے مجھے پڑھا ہے میں گواہی دے رہی ہوں مجھے پڑھتا رہا ہے ملائکہ کہتے ہیں یہ دیکھ لو اس میں فلا فلا نقص تھے نماز خاموش ہوگے بیٹھ جاتی ہے پھر روزہ آتا ہے روزے کو بھی جو نقص اور کمیاں ہوتی ہیں ملائکہ بیان کرتے ہیں روزہ سر جکا کے قبر کے گوشے میں بیٹھ جاتا ہے اسی طرح حج زقاعت میں چونکہ وہ ملائکہ بتائیں گے جو ہمارے دل کی کیفیت ہے اللہ انہیں بتا دیتا ہے کہ جاؤ اس کے ساتھ یہ بات تم نے کرنی ہے یہ زکاعت اس لئے دیتا تھا کہ لوگ اس کی تعریف کریں خمس اس لئے دیتا تھا کہ لوگوں کی بھیڑ اس کے دروازے پہ رہے لوگوں میں چرچہ ہو بڑا خرچ کرنے والا ہے جب یہ عبادہ سر جھکا کے گوشے میں جائیں گی جو کچھ اس کے عامال میں کمی تھی میں ولایت پورا کرنے آگئی مل کے مل کے نعرہ حیدری حیدری تو پھر عبادت ولایت ہے جس نے دیگر عبادات کی کمی کو بھی پورا کر دیں یہ عبادت کلیہ ہے یہ روح عبادت ہے بزرگان نے کتاب لکھی اللہ مہاشم بہرانی نے نہایت الکمال فی ما تقبل بھی العمال کہ وہ کون سی شئے ہے جو عبادت کو درجہ قبولیت تک لے جاتی ہے تو فرماتے ہیں یا ولایت علی ابن ابی طالب ہاں جو عبادات کو قبولیت کے درجہ تک لے جاتی ہے یہ مولا امیر الممنین علی ابن ابی طالب کی ولایت ہے درود پاک کی تلاوت فرمالو مل کے بابا جب باکر بن وائل قبیلہ ہے بغیر تمید کے عرض کر رہا ہوں تین یا چار منٹ میں آپ کی زہمت تمام کرنے لگا ہوں لیکن آپ کو مشورہ دے رہا ہوں مولا امام سجاد مظلوم امام کا فرمان ہے ہمارے مسائع میں شرمہ کر روح کر مولا کس طرح روح بلند گریہ کیا بکر بن وائل قبیلہ ہے جب شیمر بغیرت نے حکم دیا خیام میں داخل ہو جاؤ ابن قیس نامی صفاہی ہے بکر بن وائل قبیلہ کا اس کی جو جب اس حاد تھی جو ہی اس نے شیمر کا اعلان سن گی وہ شامیوں کے سامنے آگئی کہت یہ شیمر بغیرت بے حیائی کی حد ہوتی ہے تو اب وہ حد عبور کرے جس حد پہ محمد مصطفیٰ بغیر اجازت کے اندر نہیں جاتے تھے تم نے جناب افاس کے شان کلم کیے میں نے دیکھتی رہی اور میں خاموش رہی تم نے شبیہ پیمبر کو بھوڑے سے اتارا کربرا کی نگری میں زلزل بطا ہو گئے حسین کی آنکھوں کا نور گم ہو گیا میں نے بھی دیکھا تم نے بھی دیکھا میں نے تمہیں نہیں روکا صغیر علیسکر کو تم نے شہید کیا حسین بادشاہ کو تیرہ ضربوں سے مارا خبردار خیام کے قریب نہیں آوگے پہلے تو شیمر نے بڑی منت کی عورت نہیں آٹی کہت یہ میں مر جاؤں گی میں تمہارا راستہ نہیں چھوڑوں گی اس نے ایک قاسد بیجا اس کے شعور کے پاس آؤ اپنی زوجہ کو ہٹاؤ ہمیں تیرا بڑا خیال ہے تیرا حیاء آرہا ہے عورت کہت آل محمد کا کوئی بچہ نہیں تھا یہ بغیر سپاہی بغیر اجازت کے خیام میں داخل ہو گئے جس طرح شریف نمازی کی تصویح کا دھاگہ ٹوٹ دا دانے بکھرتے ہیں ادھر بی بیاں کوئی بی بی اس خیمے میں کوئی اس خیمے میں کوئی اس خیمے میں لیکن آواز ایک آ رہی تھی واہ ہی ہمارا پردہ ہم بڑی پردہ دار ہیں تطہیر زادیاں ہیں زہرہ کی بیٹیاں ہیں علی کی لاد لیا ہیں رونے والو شمر بغیر کہتا ہے تسلی سے لوٹو ان کا چھڑانے والا کوئی نہیں ہے رونے والو دعا مانگو اس گھر میں ڈاکو ماتم کرنا ہے تو میری طرف دیکھنا قیام سے بڑا مسائب یہ کہتا ہے ہمسائے بھی ہم ہیں ان کا ہمسائے بھی کوئی نہیں ہے حکومت بھی ہماری ہے اور ان کو حکومت سے بچانے والا بھی کوئی نہیں ہے ہم لوٹنے والے ہیں ان کا جوان ہم نے پہلے کوئی چھوڑا نہیں رونے والو اس بے غیرت نے نیزے کی انی سے آلیہ بی بی کے سر سے پاک چادر اتھا رہی اور نیزے میں چادر ہے اور رونے والو اس نے گھوڑا مگوایا کہتا ہے تسلی سے لٹو جب گھوڑا مگوایا یہ گھوڑے پہ سوار ہوا اس نے گھوڑا دھوڑا وہاں آیا جہاں جناب عباس کا لاشا پڑا تھا رونے والو یہ گھوڑے سے اترا اس بے غیرت نے اپنا نیزہ علم کیا یعنی نیزہ دراز کیا اور ایک ہاتھ بھی دراز کیا ایک ہاتھ میں حسین کا کٹا ہوا سر تھا اور ان ظلفوں میں بے غیرت کا ہاتھ تھا جنہ میں جناب سیدہ کنگی کیا کرتی تھی یہ بے غیرت کہتا ہے عباس پہچان یہ تیری آقا زادی کی چادر ہے اور یہ تیرے مرشد حسین کا سر ہے آپ نے آرام سے سنا جناب عباس کے لاشے نے کروٹ بدلی لاشا کئی گز بلند ہو گیا کٹی ہوئی گردن سے آواز آئی میرے آقا حسین شمر حرامی مجھے تانے دے رہا ہے آپ کی اجازت مل جاتی میں ہاتھ مل مل کے دنیا سے نہ جاتا مات محسین مات محسین یا حسین یا حسین